نمسکر دوستو OCN نیٹورک میں آپ کا سواگت ہے ابھی دو تین دن پہلے کی بات ہے راہل گاندھی کسی جن سبھا میں تھے اور آج کل کس کس طرح کی شبد آولی کا پریوک کرتے ہیں کس طرح کی بھاشا بول رہے ہیں اس سے ایک بات تو اسپسٹ ہے کہ پوری طریقے سے بخلا گئے ہیں پترکاروں کو موڈی کا چمچہ مہیلا پترکاروں کو پردھان منتری کی چمچی کہہ کر کے سمبودھت کرنا اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ویقتی کس حد تک فرسٹریٹڈ ہے ورنہ جب آپ خاص طور سے وپکش میں ہوتے ہیں تب آپ کی اصلی پریقشہ بھی ہوتی ہے آپ کے مانسک سنتولن کی بھی اور ویابہار کے اس طرح پر بھی اور اس سمیں آپ کو میڈیا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے آج کا دور ایسا ہے کہ کیول سوشل میڈیا پر آپ اپنے آئی ٹی سیل کے یا ایکو سسٹم کے بل پر کسی طرح کی ویچارک یا دوسری لڑائی جیت سکتے ہیں یہ سوچنا ہی کوری مورکتا ہے آپ کا ویابہار کیسا ہے آپ کا آچرن کیسا ہے آپ کسی کے بارے میں کیسے شبدوں کا پریوک کر رہے ہیں اس کا بھی اثر پڑتا ہے اور لوگ جو پرسیپسن بناتے ہیں لیڈرشپ کے بارے میں وہ چاہے پکشکی ہو یا ویپکشکی ہو اس میں ان سب چیزوں کا بہت بڑا مہتو ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ چھے چرن کا متدان تو آلڑی ہو چکا ہے ساتھ میں چرن کا متدان اب سے تین دن بعد ہے کل چناؤ پرچار سماپت ہو جائے گا ساتھ میں چرن کے تمام ستاون سیٹوں پر اور پہلی جون کو مت پڑیں گے انتیم دور کے اور پہلی جون کو ہی ایکزٹ پول بھی آ جائیں گے اور اس میں عام طور پر یہ پتا چل جاتا ہے کہ دیش کا موڑ کیسا ہے رجحان کیسا ہے متداتا کسے چن رہے ہیں اگلے پانچ سال کے لیے کس میں وشواس کر رہے ہیں اور کس میں اوشواس جاہر کر رہے ہیں پانچوے چلن کے بعد ہی گرہ منتری امیت شاہہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کے سیوگی دل آلڈری تین سو تین سو دس سیٹیں جیت چکے ہیں یہ پانچوے دور کے بعد ہی انہوں نے اعلان کر دیا تھا اس کے بعد تو چھٹا دور بھی ہو چکا ہے اور اب دو دن بعد ساتھوہ اور انتم دور متدان کا ہونے والا ہے تو ایسے میں جبکہ چاہے ان کے آج کل سلاحکار بنے ہوئے ان کی پری کرما کرنے والے یوگیندر یادو ہوں چاہے پرشامت کشور ہوں یا آپ کے جو راجدیب سردیسائی ہوں یہ سب ان کے آپ حال کے بیان اٹھا کر کے دیکھئے یا پردیب گپتہ ہوں ان سب کے بیان یہ کہتے ہیں کہ ناریندر موضی کی واپسی ہو رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی واپسی ہو رہی ہے ان میں سے ادھکانش نے کہا ہے ایک کو چھوڑ کر دو کو چھوڑ کر کے یعنی پردیب گپتہ اور پرشانت کشور نے تو کہا ہے کہ انہیں کوئی بدلاؤ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے بلکہ بھارتی بچائے رکھنے میں بھی حالان کی اب ان کی رہ نہیں گئی ہے وہ خود کہ چکے میں تو راج نیتی آدمی ہوں اب کوئی آکڑے اور اپینین پول اور تمام دوسری چیزوں سے دور ہوں پھر بھی وہ باج نہیں آتے ہیں اور ہر بار وہ ایسے آکڑے لے کر کے آتے ہیں شروع میں تو بھارتی جنتہ پارٹی کو سرے سے نکارتے ہیں اور ہراتے ہیں اور جیسے جیسے چرن آگے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان کو احساس ہوتا ہے کہ اب تو تھوڑا سا حقیقت کے قریب پہنچا جائے تو انہوں کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی دو سو چالیس سے دو سو ساٹھ سیٹے جیت سکتی ہے اور ڈی کو پینتیس سے پینتالیس سیٹے مل سکتی ہے یعنی پورن بہمت بھارتی جنتہ پارٹی کو مل دے جا رہا ہے بہت پرشستی کرنے والے راحل گاندی اور کانگریس کی وہ کہ رہے ہیں کہ کانگریس 85 سے 100 سیٹوں تک پہنچے گی اور انڈیا ایلائنس جو ہے انڈیا ایلائنس 120 سے 135 تک پہنچے گا لیکن پی کے یعنی پرشانت کشور نے یہ کہا ہے کہ بی جے پی کی سطح میں وافصی ہو رہی ہے کیونکہ پی ایم موڈی کے خلاف کہیں گصہ نہیں ہے پشمی اتر پردیس میں بھی بی جے پی کو نقصان ہوتا نہیں دکھائی دے رہا ہے یہ ان کا صاف طور پر کہنا ہے آگے بڑھنے سے پہلے ایک نیویدن آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ like بٹن ضرور دبائیں ویڈیو کو اپنے مطروں کو forward ضرور کریں اور جو مطر contribute کرنا چاہتے ہیں چینل کو ان کے لیے سکرین پر یہ QR code ہے تو contribute بھی کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں بھاو طور سے کر سے ابھی ایک دن پہلے میری بات چیت ہو رہی تھی اور انہوں نے 2014 کا 2019 کا سندرب دیتے ہوئے یہ بتایا کہ کس طرحہ سے پردھان منتری ناریندر موہدی کے پکش میں پورا باتا ورن ہے سب سے پہلے تو انہوں نے چرچہ کی آئیے سن لیتے ہیں کہ بھاو نے کہا کیا تھا اس کے بعد کارکرم کو آگے بڑھاتے ہیں انٹرویو دیا تھا وہاں بول گئے تھے کہ ہم نے تو میجوریٹی پار کر لیے تو یہ بات صاف ہے اور میں مانتا ہو کہ یہ لوگ آکڑوں پر بول رہے اور آکڑوں کا مطلب انداز نہیں ہے وہ جانتے ہے کیا ہوا ہے اندازن کیا ہوا ہے کیونکہ ایک بات صاف ہے کہ جب ووٹ ہو رہا ہے اسی وقت ایک سروے چل رہا ہے جو سروے exit پول کے رہے ہو رہا ہے بہت ساری ایجنسیا اپنے طریقے سے جو ووٹ دے کر باہر نکلتا ہے ایسے مددہ کو پوچھتے کچھ شوار اور اس پر نشکر نکالتے کہ اس نے کس کو ووٹ دیا تو اس کے ادھار پر اکڑے بناتے تو بات صاف ہے چھٹے سرن کا اگر ووٹ ہو گیا چار سو اسی چار سو نبی سیٹو کا ووٹ ہو چکا ہے تو اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ایجنسیوں کے پاس ریڑی ہے اب وہ پبلیس نہیں کر سکتے نا پبلیس پبلک پلیٹ فرم کر بول سکتے نا کسی کو بیچ سکتے نا اس پر کھلا سا کر سکتے یہ کانون ان کو نربند ہے پردی بند ہے لیکن ایک بات صاف ہے جس بات کی جو چیز مارکیٹ میں کھلے آم خرید نہیں سکتے اس کا ہی بلیک مارکیٹ ہوتا ہے دگنی چاوگونی قیمت مل جاتی ہے تو ایجنسیا جن کے پاس چھٹے چھرن کا exit پول ریڈی ہے وہ نہیں بیچیں گے ایسا لگتا ہے آپ کو ارے پونہ میں ایک 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 چار لکھ کے لیے وہاں کا ڈاکٹر اگر خون کا جو نمونہ ہے وہ کچھرے میں پھیک دیتا اور بھوگس نمونہ پیش کر دیتا ہے تو اتنا بڑا چناف ہو رہا ہے تو اس میں 10 15 25 کروڑ کے لیے exit پول بیچا نہیں گیا ہے یہ کہ آپ وشواس کرتے مجھے وشواس ہے جو جو پارٹی کو چاہیے اس کو ایویلیبل ہے دگنا چوگنا قیمت پر ایویلیبل ہے اور exit پول سامنے آ جائے exit پول اور opinion پول میں فرق ہوتا ہے opinion پول ہمیشہ پک گلت ہو سکتے ہے لیکن exit پول میں ایک دو پول تو کم سے کم ڈاٹ ڈاٹ ہوتے ہے اور اس میں پیچر کلیر ہونا شروع ہو جاتا ہے جو متگڑنا کے دن پورا کلیر ہو جاتا ہے لیکن exit پول نے جنت کا جھکاؤ کس طرف ہے اس کا پہلا signal exit پول میں مل جاتا ہے یعنی ایک جون کو تو ہمیں اس پشت روپ سے پتا چل جائے گا کہ سرکار کس کی بننے جا رہی ہے اور یہ بھی پتا لگ جائے گا کہ جو پردہان منتری نریندر موضی اور گرہ منتری امیت شاہ نے بار بار دھو رایا ہے کہ اکیلے بھارتی جنت پرٹی کو تین سو ستر سیٹے مل سکتی ہیں اور ڈی اے کو ملا کر یہ چار سو پار جا سکتی ہے یہ بھی پتا لگ جائے گا پہلی جون کو کہ تین سو ساٹ کے تین سو ستر کے قریب بھارتی جنت پاریٹی پہنچ رہی ہے اور کیا ڈی اے واقعی چار سو پار کرنے جا رہا ہے بہت اور سے کرنے اپنی اس بات چیت میں وہ یوگیندر یادو والا پرکرن بھی کوٹ کیا ہے نہ کیول یوگیندر یادو والا بلکہ پرشانت کشور کا بھی انہوں نے چرچہ کیا ہے چین چین پر یوگیندر یادو اگر یشون دیشو اکٹھا تھے اور اُس درمیان اپنے کیا بولتے یوگیندر یادو نے اپنا اکڑا دیا دو سو چالیس سے لے کر دو سو ساٹ تک بی جی پی آئے گی کیا بول رہے دو سو چالیس سے لے کر دو سو ساٹ تک بی جی پی آئے گی یعنی بہتر کے لیے سی بارہ سی تے کم ہو سکتی ہے یہ انمان کس کا ہے یہ انمان یوگیندر یادو کا ہے اب یہ ہمیشہ اور ڈکلیر اوپن لی انٹی وی جی پی ہے موڈی کو دشمن مانتے ہے تو یہ جب دو سو ساٹ بولتے ہے تو اس میں کم سے کم پچیس چالیس تیس پی تیس چالیس پچاس تک سیٹے بڑھا نہیں ہے اب اس میں میکزیمم اگر وہ دو سو ساٹ بول رہے اس میں چالیس ملا دو تین سو ہو گئے سمجھ بلکل اگر وہ کم سے کم دو سو چالیس بول رہے اس میں تیس ملا دو تو دو سو ستر ہو گئے آگئی میجوریٹی تو یہ خلاف یعنی پبلی کلی ڈیکلیرڈ ہے کہ یہ موڈی کو ہارتا ہوا دیکھنا چاہتے اس کے بعد پٹاکے اڑھانا چاہتے لڈو بات چاہتے وہ اگر دو سو پچاس کے آگے بی جی پی کو لے کے جا رہے ہے تو اگر بڑا اُلٹ پھر ہوئے مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے پنجاب بنگال اور تمیل نادو میں بڑا اُلٹ پھر ہوگا مطلب ساپ بی جی کو جہاں اُس کا پرباوک شیطر ہے کوئی نقصان ہوتے وہی نہیں نکھائی دے تیسرے جن کے جو صرف exit پول کرتے ہے اور بہت سارے exit پول صحیح نکلے ہے ایسے ایکسیس وائ انڈیا کے پردیپ گپتا بھی بولتے مجھے کوئی بڑا اُلٹ پھر ہوتا نہیں دکھائی دے رہا ہے مطلب بی جی پی تین سو پار تو ہو رہی ہے اور اگر یہ جو خلاف جانے والے لوگ ہیں خوب راجدیف سردیسے نے بول لیا کی ڈن ڈیل ہے بی جی پی آر رہی ہے ہٹ رہی ہے تو اور کیا چھہی ہے اور کی چھہی ہے بس اس پر مہر لگنا ضرور ہے کاؤنٹ کا تو تین چار مہنوں سے جو دو سو ایک سو اسی دو سو بیس پر لٹکے ہوئے تھے وہ اہیستہ اہیستہ کر کے تین سو تک آ رہے ہے بہو نے ایک اور جکر کیا اور ان کا کہنا تھا کہ دو ہز چودہ میں چانک کے ایک ایجنسی تھی کیوال اس نے بھارتی جنت پارٹی کو بہمت دکھایا تھا باقی میڈیا کے کسی بھی حصے نے نہیں دکھا یا تھا اور کسی بھی سروے ایجنسی نے یہ نہیں کہا تھا اور پرنے روئے جن کو وہ کہتے ہیں کہ وہ ماہر رہے ہیں شروع سے دور درشن کے ایرہ سے کال سے وہ بھی ڈی کو بہمت دکھا رہے تھے 275 لیکن بی جی پی کو نہیں دکھا رہے تھے جب کہ بھارتی یہ جنت اپارٹی نے بھی 2014 میں 282 کا آکڑا چھوا تھا جو بہمت کے دس زیادہ ہے اگزیٹ پول ہوئے تھے اور شاید میرا خیال ہے آج کا چانک کیا کر کے کوئی ایجنسی تھی اس نے بی جی پی کو کلیر میجوریٹی دی تھی اور ڈی 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 باقی کسی نے بھی نہیں میجوریٹی تک نہیں دی ڈی 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 کو لیکن اس وقت بھی پول آب دو پول کرنے والے اور اپنا خود کا ایک سرے اگزیٹ پول کرنے والے سب سے ماہر جن کو مانا جاتا ہے پرنے روائے انہوں نے اگزیٹ پول میں ڈی کو 275 پک لائے کھڑا کر دیا تھا یعنی ڈی کو میجوریٹی مل سکتی ہے بی جی پی کو نہیں لیکن بی جی پی وہ بھی پار کر گئی تھی پرنے روائے نے اپنی کری بچانے کے لیے 275 کا آکڑا دکھا کر رکھا تھا اور ایک بات بول دو ریفرنس ایمپورٹنڈ ہوتے 2019 کے چنیاؤں میں نرجا چودری ایک چانل پر بول گئی تھی باقی کچھ تو نہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن موڈی کے لیے کچھ انڈر کرنٹ معلوم ہوتا ہے لیکن سواک دس دن کے بعد لگنے والا ہے اگر انڈر کرنٹ ہے تو آپ کو پتا چلنا چاہیے بور جہاں نکالتے ہے اس کے پہلے ہمارے پرانے طریقے کے کچھ لوگ ناری یا کچھ چھڑی لے کر گھومتے بولتے یہ سپاٹ پر پانی نکلے گا اس کو انڈر کرنٹ رہی ہے تو یہی بات آج ہو رہی ہے بہت پتے کی بات کہی اور ہم تو پچھلے کچھ پروگرام میں لگاتار یہ بات دھوہراتے آ رہے ہیں اور ڈے ون سے ہم نے یہ کہا ہے کہ 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 کسی کو کوئی سندھے نہیں ہے کیونکہ سب سے بڑا پرمان جو ہے ناریندر موڈی کی لوگ پریتا اور ناریندر موڈی کی وافسی کا یہ ہے کہ کیوں کے نیتا اگر ایک جوٹ ہو گئے ہیں ناریندر موڈی کے خلاف اور بعد میں وہ ایک جوٹ بکھرتی ہوئی بھی دکھائی دی محمد اینار جی نے کہ دیا کہ نہیں میں تو کانگریس اور وام پندھیوں کے ساتھ نہیں لڑوں گی پرون کیج ریوال نے کہ دیا کہ نہیں پنجاب میں تو ہم کانگریس ساتھ نہیں ملائیں گے ہم دلی میں ملا سکتے ہیں دلی میں کیوں کیونکہ دلی میں تو 2014 میں بھی اور 2019 میں بھی ساتوں کی ساتوں سیٹے نہ کیول بھارتی جنتہ پارٹی نے جیتی تھی بلکہ پچاس پرتیشت سے ادھک ووٹ شیئر کے ساتھ جیتی تھی اس لیے یہاں ایک تین پر لڑنے کو تیار ہو گیا ایک چار پر لڑنے کو تیار ہو گیا کہ شاید دونوں ساتھ ملیں گے تو کوئی chemistry بن جائے اور کسی seat پر شاید ہمارا تکہ لگ جائے جیت کا لیکن وہ بھی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ایک سب سے بڑا پرمان یہ ہے کہ شروع سے تب تک تو متدان کی پرکریہ شروع بھی نہیں ہوئی تھی نریندر موڈی بہت ریلیکس ہیں اور شروع کے دو چرن تک تو بہت ہی ریلیکس تھے بلکہ ٹرول کر رہے تھے بی پکش کو تیسرے چرن سے آ کر کر کہ انہوں نے کچھ مددوں پر بہت تیک ہی پرتی کری آئیں شروع کی جب رہل گاندھی نے وہ آرث سروے کی بات کی جاتی یا سروے کی بات کی پروپرٹی کے پنر وطرن کی بات شروع کر دی اور ان کے سلحاکار اور گرو جو امریکہ میں بیٹھتے ہیں سیم پیٹروڈا انہوں نے بھی کچھ بہت آفتی جنک بات کر دی اور اس کے بعد جس طریقے سے اخلیش یادو تیجس وی راہل گاندھی ایک غلط بھاشا والی کے پریوگ پر اتر آئے اور جس طریقے سے انہوں نے اپیجمنٹ کی پالٹکس شروع کر دی اس کے بعد سے پھر نریندر موڈی کی آکرام اکتہ دیکھنے کو ملی اور انہوں نے ان کو ایکس پوج کرنا شروع کیا ایک طرف ہم راہل گاندھی کو دیکھ رہے ہیں جو لگ بھگ بوخ لگ ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ سنتولن کھو دی اور ایک طریقے سے گالی گلوچ کی بھاشا پر اتر میڈیا کے لوگوں کو بھی چمچ آگر چمچ آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سنتولن ڈگ گیا ہے ٹوٹ گیا ہے اور یہ کس لیے ہوا ہے کیونکہ جن نریندر موڈی پر یہ آروپ لگتے رہے کہ وہ میڈیا سے بات نہیں کرتے ہیں وہ press conference نہیں کرتے ہیں من موہن سنگھ تو press conference کرتے تھے یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے ان نریندر موڈی نے ابھی تین دن چار دن پہلے کانکڑا آئے اب تک 71 interview دیئے ہے 71 interviews اور الگ الگ بھاشا کے چینلوں کو اخبار کو یہاں تک کے یوٹیوب برس کو بھی انہوں نے interview دیا اور راہل گاندی نے کتنے دیا ہیں شن ایک بھی نہیں دیا ان کی بہن نے بھی صرف راج دی سردیس سے بات کی ہے اور کسی سے بات نہیں کی تو آپ اس سے انداز لگائیے ان کی پریشانی کی ان کے الگ دھلگ پڑھنے کی ان کے خطاش اور نراش ہونے کی اور دوسری طرف پردھان منتری ہیں جو دہاڑ رہے ہیں اور جب سرکار بنے گی تیسری بار کی اس کے بعد کیا ہوگا یہ بھی بتا رہے ہیں یہ انڈی گڑ بندن والے گور پرست اچاری بھی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سے نوٹوں کے پہاڑ نکل رہے یہ لوگ رنگی ہاتھ پکڑے جا رہے ہیں جار گھنڈو پچ مانگ آلو ساب جگہ ان کا پرست اچار کھل کر سامنے آ رہا ہے یہ دلی میں تو ہم کٹر پرست اچاری یو کا کھیل دیکھ رہے ہیں ان لوگوں نے دلی کو دلی کے لوگوں کو لوٹ نے کوئی موقع نہیں چھوڑا عدالتیں بھی ان کٹر پرست اچاری کی لوٹ دیکھ کر حیران ہے جو لوگ راج نیتی بدل نے آئے تھے آج وہ لوگ دلی کے ساتھ سب سے بڑا بشوات گاہ کر کے بیٹھے ہیں جو لوگ عدالت کے نیڑے کو لے کر ناچ رہے تھے کل کے عدالت کے نیڑے کو دیکھو پتا چل جائے گا ان کا چریتر کیا ہے ساتھ یوں یہ ان ڈیوالے گریب اور مدیم ور کی سمپتی کا ایکس رے کرنا چاہتے اس لئے میں بھی ڈلی سے پورے دیش کو گارنٹی دے رہا ہوں موڈی پچھلے دس سال میں نے جو کیا ہے اس سے بھی جہدہ طاقت سے بینا ڈرے ہوئے بینا تھکے ہوئے بینا دبا میں آئے دس سال میں جو کیا ہے اس سے زیادہ اور میں چھپاتا نہیں ہوں ان برسٹا چاریوں کی سمپتی کا ایکس رے ام موڈی کرے گا سراب گوٹا لے کی کمائی ہو یا پھر نیشنل حیرال گوٹا لہ ہو برسٹا چاریوں سے پائی پائی بسولی جائے گی جس نے لوٹا ہے اسے لوٹانا ہی پڑے گا اور یہ جو لوٹے رہے ہیں ہوں ان کا جندگی جیل میں جانتا ہے دوستو یہ موڈی کی گارنٹی ہے موڈی جو لوٹے رہے ہیں ان کی جندگی جیل میں ہی بیت نہ جانا تے ہے یہ موڈی کی گارنٹی ہے ابھی کے لئے اتنا ہی بہت بہت دھنی آگر آپ کو یہ چینل اور اس کے کنٹنٹ پسند آ رہے ہیں تو لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پہلی بار آئے ہیں یا دوسری بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دوائیں یعنی سبسکرائب ضرور کر لیں جو 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 کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے جو بٹن بھی ہے اور جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے qr code بھی ہے تو آپ qr code پر جا کر کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں ابھی کے لئے بہت بہت دھنی وال نمس کر